آپ لگئے لون دے دیں نیکسٹ منت یاد رکھیں اب جو آپ کیا کیجئے پچیس میمران کے جو میں نے دو کتابیں کہا تھا نا شروع میں ڈائریز اس میں نام لکھ لئے فر اگزامپل دو پیچ ایک پیچ پر ایک نام لکھئے پھر ایک دو پیچ چھوڑ دی لیجر مینٹن کرنے اکاؤنٹس کی جو بکس ہوتی ہے اکاؤنٹس کیپنگ کی نام لکھ لیا 1,2,3,4,A,B,C,R,E,F,G 25 لوگوں کے نام لکھ لی یہ ہے شیئر اماؤنٹ ہر ماہ وہ ہزار روپیہ دیں گے اس میں اڈ ہوں گا فر اگزامپل عبد الرحمن عبد الرحمن نے فرس مند 1,000 جنوری 1,000, سفوری 1,000 1,1,2 ہو گیا 3 ہو گیا یہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بڑھتا جائیں گا اب جیسے ہی آپ نے ایک لون ایشو کیا تو سیکنڈ ڈائری یا سیکنڈ اکاؤن یا لیجر وہاں لکھیں گے عبد الرحمن نے لون لیا جو کہ آپ سمجھو سمجھو 25,000 دیا تو وہ ٹاپ میں لکھ دیا ہر ماہ جب عبد الرحمن صاحب واپس کریں گے تو وہ 25,24,23,22 کم ہوگا اب یہ بات یاد رکھیں جو عبد الرحمن صاحب نے لون لیا اگلے منت جو وہ پیسے دیں گے تو وہ 1,000 نہیں دیں گے 1,000 تو شیئر اماؤنٹ ہے جو کہ ہر مہینے دینا ہی ہے جب تک ممبر پارٹ ہے سوسائٹی کا یا جب تک اس کو انتخال نہ کر جائے اب یہ لون اماؤنٹ کیسے اپس کریں گے تو عبد الرحمن صاحب جس نے لون لیا ہے وہ 2,000 روپیہ اپس دیں گے مطلب سارے ممبران 1,000 دیں گے عبد الرحمن صاحب 2,000 ریٹان دیں گے ایک ان کا جائیں گا شیئر اماؤنٹ میں ایک ان کا جائیں گا لون اماؤنٹ میں مطلب لون ان کا منس ہوں گا شیئر جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھتی ہی ہوتی ہے ہمیشہ بڑھتی ہے اور لون اماؤنٹ یاد رکھی وہ جو لیں گا اتنا لگ دیا جائیں گے 10,000 دیا 15,000 دیا 20,000 25 maximum limit ہے آپ کی وہ منس ہوتا جائیں گے یاد رکھی تو آپ نے وہ بھی اکاؤنٹ مینٹین کیا ان کا تو آپ عبد الرحمن صاحب next month دیں گے 1,000 excess وہ ہوں گا ان کا loan amount return یاد رکھی اس میں کوئی زیادہ پیسہ کوئی دیں گا نہیں کوئی لیں گا نہیں چلیے society شروع ہو گیا 10 دن چال ہو گیا اب next month جب آتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے next month کہ آپ کے پاس جو amount آتا ہے وہ آپ 26,000 آئیں گا کیسے 25 members کے 25,000 عبد الرحمن صاحب جو ایک member تھے انہوں نے ایک loan لیا تھا انہوں نے 2,000 return کیا 1,000 تو share amount ہے 1,000 loan return ہے تو اگلے منت آپ کیا جمع ہوئے 26,000 third month 28,000 fourth month 29,000 fifth month 30,000 مطلب ہے ہر مہنے بڑھا ہے اب آپ کیا کہی جو amount زیادہ آ رہی ہے جیسے second month first month 25 آگے چلا آگے second month آئیں گا 26 اچھا اگر loan ایک کو دیئے تو 26 آئیں گا loan 2 کو دیئے تو 27 آئیں گا first month second month میں آم کیا ایسا 10,000 لیا ہوا آدمی بھی آپ کو دیں گا اب آپ تیہ کر سکتے وہ 10,000 والا 1,000 return کریں یا 10,000 لینے والا 500 return کریں یہ depend ہے for example 15,000 1 عبد الرحمن صاحب کو ملے 10,000 عبد الرحمن صاحب کو آپ کہہ رہے کہ آپ جب return کریں گے تو 750 کیجئے اور عبد الرحمن صاحب وہ کہتے ہیں آپ نے 10,000 لیا تو 500 کیجئے آپ تیہ کر لیجئے جو بھی ہو یا 1,000 کا رکھ سکتے rule 1,000 جو دیں گا وہ 25 منس میں واپس ہو رہے جس نے 15,000 لیا 15 منس میں واپس ہو رہے جس نے 10,000 لیا 10 منس تو ہر مہینے دیکھا 1,000 زیادہ 1,000 سے اور کچھ زیادہ excess آتا ہے جو loan amount return ہوتا ہے تو آپ وہ پیسے کو بازو رکھی 5th 6th یا 7th month پہنچتے پہنچتے آپ کے پاس double amount آنا چال ہو جاتی 25,000 share amount 25,000 already جمع ہوتا ہے 1st month 1,000 2nd month 2,000 3,000 3rd month 3,000 4th month 4,000 پہلے کے 6 or 4 10,000 5,000 پہلے کے 10 or 15,000 سمجھ رہا تو ایسا 6 to 8 months کے درمیان آپ کے پاس double amount 25 کے 50 آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ 5,000 7,000 یا 8 month میں 2 loan دینا چالو کریں یا 50,000 کے 5 loan دینا شروع کریں یا 50,000 کے 3 loan دینا 21 کو 50 1 کو 50 1 کو depend ریٹن ہے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ جتنے loan زیادہ جائیں گے اتنا پیسہ زیادہ ریٹن آئیں گا چونکہ 25 تو آنا ہی ہے کیونکہ یہ تو آپ کا fix ہے جو آپ share amount دیتا ہے جو ہمیشہ دینا ہے اب آپ دیکھئی الحمدلللہ اگر 1000 روپیز سسٹم چالو کرے 25 members میں سسٹم چالو 25 کو ہر من 25 پورے دے دیے بھی جائے تو 8 یا 9 من میں سسٹم ڈبل ہو جاتا ہے سسٹم